اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر برمایا تلکہ رسول فکرنے باؤدہ مالے باؤدہ برمایا اے رسولان دی جماعت میں بادیاں بادیاں تے فضیلتاں یتا فرمایاں اگے فرمایا ملہم میں کلم اللہ رسولان دی جماعت دے اندر ایک ایسی ہستیت جی دے نال میں ہم کلام ہویاں اللہ فرمایا جی دے نال میں گلہ کی دیاں نے عرد کی دیا اللہ یو کونے جی دے نال تساں گلہ فرمایاں نے برمایا وہ کلم اللہ موسے تکلی میں برمایا اے موسیٰ علیہ السلام نے جناد نال میں ہم کلام ہویاں کون موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی صاحب امت نبی صاحب شریعت نبی اللہ فرما رہے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام دے نال ہم کلام ہویاں جلے دلے میرے رب نے کلی مولا دلال خطاب کی تا کلی مولا نے رب دی بارگا دی اندر ایک درخواست پیش کی تھی ربی آرینی انظر ایلائی یا اللہ میں تیلوں بے کھنا چانا اللہ نے پرمایا کیوں بے کھنا چانا یا اللہ انسان دا مزا جے جدے نال کل کرے گا اوہ نوبی کھنا میچائے گا جدی آواد سنے گا اوہ نوبی کھنا میچائے گا میرے اللہ میں تیلوں بے کھنا چانا میلوں آج پتا چلی ہے جدی آواد ایٹی سنیے اوہ دی زیاد کٹی سنیے جدی آواد ایٹی سنیے اوہ دی زیاد کٹی سنیے گی یا اللہ میں تیلوں بے کھنا چانا پر میں لال ترانی تو مینوں نہیں بے کھنا اوہ دی زیاد کٹی یا اللہ میں نہیں بے کھنا یا کوئی بھی نہیں بے کھنا پر میں لائے ایت میں فرمایا ہی لئی کہ کوئی بھی نہیں بے کھنا یا اللہ کون بے کھے گا پر میں لائے چیڑا نہیں بے کھنا اوہ کلی ملائے چیڑا نظر تہرہ کے بے کھے گا اوہ حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادر طریقت خطیب پاکستان خطیب ہر دل عزیز سرماعے ملک ملت حضرت علامہ مولانا خلیل الرحمان چشتی شاہیب دامت برکاتہ ملالیہ جامع مشجد دی انتظامیاں ملاد کمیٹی دے حباب سب دا محبت ناما اس طالب علم تک پہنچے دعائی ہے کہ اللہ کریم آپ حباب دا تشریف لیونا بندہ ناچیز دا حاضر ہونا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے فرمائے یقیناً نمازِ اشاعت و بعد جناب دی تشریف آوری دا مقشد ناکش دا خوفے ناکو لالچے ناکو مطلبے ناکو غرضے فقط ایک کی تمنا لے کے آپ تشریف لے آئے ہو کہ خدا راضی ہو جائے مدینہ دا تاجدار راضی ہو جائے میرے مشرق دے عظیم علماء کرام جو ہر لحاظ ان الافتالب علم علم اور عمل دے میدان دے اندر افضل نے تشریف فرمانے چھوٹے بچے تو لے کے ضعیف العمر شخصیت تک تمام حضور دے غلامہ دے جوڑے بھی اس بندہ ناچیز دے سردہ تاج نے اللہ کریم حق بیان کرن دی حق سنن دی جان بین نو اللہ عدتِ عمل کرن دی توفیق اتا فرمائے میرے تو قبل آپ نے خطابات بھی سماعت فرمائے اور حضور دے سنا خانہ کلوں اپنیاں محبتان دے انداز بھی سرکار دی بارگاہ دے اندر جو نہ پھل نشاور کی تے عدہ انداز بھی آپ نے دیکھیا بھی سنیاں بھی اور میرے برادر مکرم حضرت نقیب محفل شاہب نے بڑے قیمتی لفظ اس طالب لمست سر فرمائے اللہ کریم میرے بائی نو عجل عظیم حطاب فرمائے دور نزدیک تو تشریف لیا کے اس محفل پاک نو اس خدا دے گھر نو عباد کیتا اللہ شب دے گھرہ نو عباد فرمائے دلہ نو عشق مصطفیٰ دنال اللہ شاہد فرمائے اگرچہ میں تمام علماء دے نامت و واقف نہیں اپنے مہمان آنے گرامی دے نامت و واقف نہیں مگر سب دی قدر و منزلت میرے دل دے اندر موجود ہے اللہ کریم اپنی شان دے لائق سب نو عزت والے تاجتہ فرمائے وقت چونکہ کف ہی ہو چونکہ ہے اور میں کوشش کریں گا جلد جلد اپنی گزارشات پیش کر کے آپ حضرات دی زیارت مقصود ہے اجازت چاہوانگا الحمدللہ اسی اہل سنتا اور اہل سنتی انشانی ہیں کہ اہل نشبت ہوں دینے اور اہل نشبت ہی اہل جنتوں دینے سنی انہوں نہیں کہنے کہ جیڑا کریم آقا علیہ صلات و السلام دیکی سے ایک نشبت دینال وفا کرے اور باقیوں نکھنٹ دیتی رکھے سنی ہوئے آسان جائے جملے دیندر اپنے بزرگان دیکھ قدمت بیٹھ کے جو مفہوم میں یاد کر سکیا وہ میں اپنی معزز اس اجتماع دیندر بیٹھے معززین دے سامنے پیش کر دینا کہ سنی کنوں کہنے اگر سمجھ آئے تو محبت نہ جواب دے دینا سنی ہوئے کہ جیڑا کریم آقا علیہ صلات و السلام دی کسے نشبت دی بھی فضیلت دا منکر نہ ہوئے انہوں سننی چاہتے جیڑا کریم آقا علیہ صلات و السلام دی کسے فضیلت دا بھی ان نشبت دی فضیلت دا انکار نہ کرے انہوں بلے کر انہوں سننے کہنے یقینا میرے تو پہلے خطابات اپنی اپنی آدھری پیش کرنے والے آلہ ظرف دے مالک لوگ سندھ شاید تو انہوں نہ تنگ نہیں کیتا ہونا کہ تسی سبحان اللہ کب ہو نا کب ہو پر میں جو کہ طالب علمہ میرے کلو تسی یہ توقع کوئی نہیں رکھنے میں تو ایک گل جاننا کہ نوکری یہ نہیں کہ مالک دا نام آ جائے تو بندے دی زبان بھی پتھر دی ہو جائے تو وجود بھی پتھر دا ہو جائے امام و نمپی آ دی نوکری اور غلامی اور محبت رسول دا تقاضائے ہیں کہ جتے نبی کریم دا نام آ جائے بندے دا وجود بھی رکس کرے او دی رو بھی رکس کرے کہ میرے کریم آکا دا نام آ گیا میری گلار شاد دا ایک جملہ بھی اپنے علماء وستے نہیں شاید پڑے لکھے حباب نو میری گفتگو چو کچھ آسل نہ ہو سکے میں اپنے جیسے طالب علمہ دنال گفتگو کرندی عادت رکھنا اللہ کریم نے اٹھارہ ہزار مخلوقات نو اٹھارہ ہزار مخلوقات دی میرے رب نے تخلیق فرمائیے کموں پیش بڑا تھوڑا جا زین تے زور دے کے سمجھنا لگ جملہ اٹھارہ ہزار مخلوقات دے وجو اللہ نے صرف سانو انسان بنایا ہے صرف سانو انسان بنایا ہے وہ چاندات کسے گھتردہ کیڑا بنا دیندہ گلیاں بزارہ میں پھر نوالا کو جانور بنا دیندہ لیکن انہوں نے اتنا بڑا ساڑے تحسان کی تا مربانی فرمائی کہ سانو انسان بنایا لیکن شاید انسان بنا دنو اس نعمت دی قیمت دی سمجھ نہیں آسکی بندے نے سمجھا کہ شاید میں اپنی دوامہ دینال انسان بنیا میں اپنی چاہت دینال انسان بنیا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ نے توانو منو انسان توانٹی میری چاہت نل نہیں بنایا اپنی رضان نل بنایا وہ کسے دا کوئی پباند نہیں سی وہ جو چاندہ بنا دیندہ میرا رب نہ میرا رب نہ کسے نبی دا پباندے اور خدا دی قسم نا کسے ولی دا پباندے سیر نہیں یار اللہ زبان دیتی اللہ آکے ذرا فرما دے تھوڑی دیر تو سبی انہوں برداشت فرمانا ہے تو زوبہ زوبک ہو کے بیٹھنے میں انہوں پتہ لگے کہ میں بارہ وجہ گہنے میرے دوست جاگ دینے میں بس اے دیکھنا چاہ رہے ہیں اے سرزمین دا کون سانی ہے اے عشق رسول دنال زرخیز سرزمین ہے اے تھے کوئی شاک نہیں لیکن میں ویسے ذرا چاہ رہے ہیں بعد دفعہ ساڑے نوجوان تھک جاندے تو اس وقت ذرا میں حرض کر رہے ہیں اچھی ذرا فرما دے سبحان اللہ انہیں بڑی میرے بانی کی تھی شانوی انسان بنایا پباندو کسے دا نہیں نہ کسے نبی دا نہ کسے بے خوف و خطر ہو کہ تسی کہہ دے میں ذمہ دارا اپنی گلدہ میرا اب نہ کسے نبی دا پباندے نہ کسے ولی دا پباندے اے الگ گلے کے محبوبان دی موڑ دا نہیں پاباند کسے دا نہیں کوئی بندہ مجمع چو کہہ دے کہ جناب میں تے چاہنا سا کہ اللہ منو انسان بنائے تو انہیں پھر میری چاہت نل بنائیا منو ہے کوئی اس دا پیر ہووے مولوی ہووے امیر ہووے وزیر ہووے کوئی پڑیا لکھیا ہووے یا میرے جیسا کوئی کمزور ہووے علم میں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میری چاہت نال میرے چاہت نال اللہ نے منو انسان بنائے پھر تسی جواب دیو نا اللہ نے ساڑھے چاہت نال انسان بنائے کیا اپنی مرضی نال بنائے تو پھر پیار پہلے کن نے پایا ساڑھے نال اسی ہو دے نال پایا کیوں نے ساڑھے نال پایا تو پھر پیار دا اتنا تو بان دا کسی اچھی سبا آنا لے کیا چھڑی ہے یہ انسان سانوہ نے بنایا اپنی رضا دے نال اپنی مرضی دے نال ای وجہ کہ حضرت بایدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ آپ تشریف لہجار حسن کہ کتے نے آپ دے سامنے کھڑا آیا گردن چکا کے نظرہ چکا کے کتہ کھڑا آیا کتہ ضرور سی پر ولیاں دا بے عدب نہیں سی کوئی اتنے بڑے ولی دے دروازے دے اتے بھے کہ دے ڈنڈی نانا مارو یار دا رکھا دے سامنے اور ای بجائے کہ اصحاب کاف جڑا اوہ کتہ جڑا انہ دے نال چلیا سی نا پیچھے پیچھے انہ نے پتھر پکڑ لیا تو انہوں مارن لگے انہوں نے کہا جی میں انہوں کو مارن دی وجہ انہوں نے کہا تو کتہ ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی وجہ نہیں انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی وجہ نہیں کہ میں کتہ ہیں تو دی رضا ہے انہوں نے منہو بنا دیتا ہے انہوں نے کہا تو پاؤں کہیں گا تو بادشاہ دی شپاہ انہوں نے پتا چل جائے گا انہوں نے کہا جی عجیب پاؤں کہا تو نہیں انہوں نے کہا توجھ پاؤں کہا یا نہیں کتے دے مزاد میں پاؤں کھنا ہے کتے دے فطرت میں پاؤنکڑا ہے اور کتے دا جملہ سنو ولیانا نشبت والا تڑپ جائے گا انہیں کیا حضور میں ماننا کہ کتے دے مزاد ویچ پاؤنکڑا ہے کتے دی فطرت میں پاؤنکڑا ہے کتے دی طبیعت میں پاؤنکڑا ہے انہیں کیا پر رب پہ کعبہ دی قسم اور ولیوں ایک باری اپنی نشبت دیکھتے دیکھو اسی پاؤنکڑا مزاد ہی ختم کر دیا حضرات حضرت بھائی عزیز مستامین کتے نے کھڑا کی تا کتے نے کیا انہیں کا ایک باری نشبت دیکھتے تو وہ کوئی اپنا مزاد ہی بدل دیں گے تو جنہ دی نشبت ولیانل ہو گئی ہے فیرو پاؤنکے نہیں انہیں دے مزاد بدل گئے طبیعت بدل گئی کردار نہیں تقدیرہ بدل گئی ہے حضرت بھائی عزیز مستامین جیساں میں نے کتا کھڑایا فرمایا بول اور میرے آقا دے غلام بڑے خوبصورت نہ تجھے سنے آئے ایک عظیم خطیب دے پیچھے تجھے بیٹھے نہ لے ہو محبت نہ نہیں سنوگے کتا کہن لگا حضور میں گل پوچھنی آپ نے فرمایا پوچھ اور بڑا جملہ میرا چھوٹا ہے لیکن تُس ہی بڑے عظیم لوگ کو بڑی عظیم اندابنل سنوگے اور میں کی کہنا چاہنا ہے انہیں کہہ دی میں توانوے پوچھنا چاہنا اپنی یوں نیکی تے اجمن و دسو کہ جدی وجہ تو اللہ نے توانوے انسان بنایا سمجھے نا لے جملہ سے کتا کہن لگا بای یدید کہنے نے کتا دے مو چو یہ اللہ نے اپنے بندیاں چکوچھ بندیاں ایسے رکھے جانورانو بولی سمجھا ہی لیندے انہ دی بولی سمجھ بھی لیندے انہ کیا دی اپنی یوں نیکی تے دسو کہ جدی وجہ تو اللہ نے توانوے انسان بنایا بای یدید بستامی دیا کھا گلیاں ہو گئی آپ دی ایک خان چوان 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 سر سجدے میں چھ رکھیا فرمان دینے میں سر سجدے چو اٹھایا تو میں دیکھیا کتے دیا کھا بھی گلیاں سر میں پوچھیا تو کیوں رو رہے ہیں انہ کیا بای یدید میرا گناہ میتے دس کے جدی وجہ تو اللہ نے منہ کتا بنایا اپنی یوں نیکی دس جدی وجہ تو تینوں انسان بنایا سو میرا گناہ دس کے جدی وجہ تو اللہ نے منہ کتا بنایا بای یدید روئی دارن کتا کہنے لگا بای یدید رو نہ بس تینوں اے دسانایا کہ انسان بن کے غرور نہ کری انسان بن کے تکبر نہ کری اللہ نے تیرے عمال دی وجہ تو تینوں انسان نہیں بنایا اپنے فضل اور اپنے کمال دی وجہ تو انسان بنایا اللہ نے انسان بنایا منہوں میں پتا سی یار میں کوئی سور چک دا تو کوئی نام ہونا شروع ہو جانا سی منہوں اب میرے اتھانو خارج نہیں ہندی پیسے لین لگیا لیکن ایک دو گلہ انکی دے دی ہیں سمجھ لو پھر میں تو اڑے دوکہ لہونا یار کہ بھی اللہ رسول دا انہام پر دا یقین نہیں کار پہنچنا ہے کہ نہیں گل کیسے دل دوی چوتر گئی نا تو کبرداد چراغ روسن ہو جائے گا جتنا حضورنا الپیارے ذرا اتنے دوکن فرما جو سبحان یہ اللہ دا حسان ہے کہ سانو انہیں بولے اچھا درہ توسی خموش ہو جب ہی سانو انہیں اللہ دی اس تو میں بڑی میربانی سادھتے ہیں اور نبی پاک دا ہر غلام تڑپ کا جواب دیکھ پہلے انسان بنایا پھر کتنی بڑی میربانی کی تھی خالی انسان نہیں بنایا ایماندار انسان بنایا ایماندار انسان بنایا مومن بنایا اس تو بڑا میربانی سادھتے کی تھی کہ خالی مومن نہیں بنایا خالی ایماندار نہیں بنایا نو علیہ السلام دی امت دا ایماندار نہیں بنایا موسیٰ دی امت دا ایماندار نہیں بنایا اگر سمجھائے زمیر اجازت دے سبحان اللہ کیا دینا نہیں تیرین دینا حضرت عیشہ دی امت دا ایماندار نہیں بنایا جگ دے طبیب اپنے حبیب دی امت دا ایماندار بنایا اپنے محبوب دی امت دا ایماندار بنایا جدو اللہ نے مؤمن بنایا عقید دا جملہ کیا کہ تو اڑے ذوق بھی طرف آ رہے ہیں اللہ نے جدو مؤمن بنایا ہر بندے نے دعویٰ کیتا ہے نا کہ میں مؤمنہ ہر بندے نے کیا میں مؤمنہ لیکن سنیئے مبارک ہوئے میں دائیں بائیں نہیں جانا چاہتا میں اپنی بات کر رہے ہیں دوسرے انہوں سمجھے اپنے آپ آ جائے گی اللہ نے سانو ایسا مؤمن بنایا عقید دی پختگی والے نو سمجھ آئے گی دوسرے واسطے جملہ نہیں جنو سمجھ آئے گی یوں ڈنڈی نہیں مارے گا اللہ نے سانو ایسا مؤمن بنایا کہ نا چشتی صاحب رافضیاں چھ رکھیا سمجھ آئی ہے تو پھر جواب دینا نا رافضیاں چھ رکھیا نا خارجیاں چھ رکھیا نا صحابہ دے گشتاں چھ رکھیا نا حل بیعت دے بیعتبہ چھ رکھیا یعنی محبوب دے نشبتان دے خددارہ چھ نہیں رکھیا اللہ نے ایسا مؤمن بنایا کہ محبوبتی ہر نشبت دے وفادارہ چھ رکھیا شکریہ شکریہ نعرہ ایری شال نعرہ ایری شال یہ نعرہ مارنہ کے پریشان نہیں ہونا چاہی تھا ویسے بندے نو اور میں اپنے بزرگاں نو علماء نو کڑ کے ایک جملہ اپنے نوجمان ساتھی انوان نہ ہونا دیکھ دیکھ دی یہ زبان ہی تو یا رسول اللہ نانہ نکلے زبان نو کڑ کے کسے چرائے ترا کہ اگلا جو جڑی اپنے نبی دیزد نعرہ نہ مار سکے ہمیں موچ قید کر سڑیئے نو مقصد کیئے دا نعرہ تکبیر جس نہیں ہاولی کہنا لینوں معافی ہے کوئی نہیں ضرورت موچ کہنا لینوں پکی معافی اچھی کہنا لینے رکھا دے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ہیدری نعرہ تاکیق نعرہ پورا ہی ہو دوں گا جدو اسی نعرہ تاکیق ماری ہے تو نعرہ ہیدری مارنا ضروری سمجھ نہیں آتی جدو نعرہ ہیدری مارنا ہے تو نعرہ تاکیق مارنا سی لازمی سمجھ نہیں جدو اسی اکچاری یار نعرہ ماری ہے تو پھر اے بھی سوال اٹھ دو آن دے جی بس اچاری یار سن باقی نبید یار نہیں سن میں کہہ یہ تو کوئی گال نہ ہوئی کیوں جی کہنے کہ یہ دیوچ کی مسئلہ ہے میں کہہ جی صرف پانجتان نہیں پاک سن باقی اہلِ بہت پاک نہیں میں کہہ باقی اہلِ بہت پاک نہیں ہم دے یہ دا کوئی جواب میں کہہ جوابے میں سارے صحابہ نبید یار نے اے چارے سارے آن دے سردار نے ساری اہلِ بہت پاک ہے اے پانجتان اہلِ بہت دے سردار نے آنے اہلِ بہت دے سردار نے ہم دے سردار کی نہیں ہی 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 پہ بہت بڑا ویرس پھیل گیا اہلِ دو چار واری نارا ہے دری مارو تو کئی بندے کو رن لگ دیا میں کہہ کی ہوئے ہیں مارے کو رنی مری مرم یا کہہ کیوں اُن در غیرانو ادنا تکوییت مل دی مل دی اے پہلو تو میں تیریس میں پہلز پیجنا نا تغیرہاں تک روڑ باری پیجنا میں کہے دو جانتا اللہ کی یہ مولا علی نا مولا علی وی شاڑی نے چلو ڈرنالا بندہ رہے ہیں تو باقی درکہ دنے سبحان اللہ میں کہا مولا علی وی شاڑی نے دعوی دلیل پختا ہوئے میں کہا مولا علی شاڑی نے جی کہا لگا دلیل میں کہا خدا دی قسم پتائی علی کی نہ دینے میں کہا جن نہ دے ولی نے او نہ دے علی نے مولا علی دی موبدہ دعوی دار کوئی ایک ولی لے آکے بھی خواہ دے نا کوئی ایک کوئی ولی لے آکے بھی خواہ دے نارہ حیدری اللہ نے سارے نبیوں نے شانہ دے کے پیجیا اور میرے تھے تو آدھے کریم آقا علی شلاص و شلام نے اللہ نے شانہ دے کے نہیں پیجیا شانہ والا بنا کے پیجیا کسے نبی دی شان دے بارے سوچ بھی لے آ جائے تو دار اسلام تو بندہ خارج ہو جائے وہ دی شان دے کٹان دے بارے سوچ لے آ جائے میں نہیں کہہ رہے ہیں یہ اللہ دا قرآن ہے اللہ نے قرآن پاکت فرمایا فرمایا کن تم خیرہ امہ ہو میرے حبیب دا کلمہ پڑن والے ہو ان اللہ فرما رہے ہیں مابوب دے غلامان کسی بندہ تک نہ ہے کہ جنہوں اللہ فرمائے تو پھر بھی چپ رہ جائیں اللہ فرما رہا میرے حبیب دا کلمہ پڑن والے ہو وہ تو آڈے ورگا کوئی نہیں اچھینی درہ کیا دے اندھر سوان اللہ سوان چلو میں تو آنوں نے کہندہ میں آپ لے دے میں اچھا تھوڑے اچھا سننا میرے بانی فرما اچھینے کیا دے تو درہ سوان اللہ فرما رہا میرے حبیب دا کلمہ پڑن والے ہو تو آڈے جیسا کوئی نہیں یا اللہ ساڑی کرتوتاں وے کے بھی پر فرما دے کہ توہڑے جیسا کوئی نہیں فرمایا چپ کر کے باؤ میں توہڑے عمال نہیں پہ اویخ دا نشبت یار پہ اویخ اللہ نے سارے نبیاں نشانہ دے کے پیجے پر میرے تھے توہڑے کریم آکھا علیہ السلام اللہ نے شانہ والا بنا کے پیجے اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا تلکہ رسول فضل لے باؤد غمالے باؤد اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا تلکہ رسول فضل لے باؤد غمالے باؤد برمایا اے رسول اللہ دی جماعت میں باؤدیاں لباؤدیاں تے فضیلتہ یتا فرمایا اگے پر میں مل ہوں میں کلم اللہ رسول اللہ دی جماعت دے اندر ایک ایسی ہستی ہے جدے نال میں ہم کلام ہویا اللہ فرما دے جدے نال میں گلہ کی تھی یا نے عرض کی تھی یا اللہ یو کون نے جدے نال تُساں گلہ فرمایا نے برمایا اے رسول اللہ موسے تکلی میں برمایا اے میرے موسیٰ علیہ السلام نے جنادے نال میں ہم کلام ہویا کون موسیٰ علیہ السلام ساہیب کتاب نبی ساہیب امت نبی ساہیب شریعت نبی اللہ فرما رہے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام دے نال ہم کلام ہویا جلے دلے میرے رب نے کلیم اللہ دے نال خطاب کی تا کلیم اللہ نے رب دی بارکاتی اندر ایک درخواست پیش کی تھی رب عرینی انظر ایلائیک یا اللہ میں تیلوں بے کھنا چاہنا اللہ نے پرمایا کیوں بے کھنا چاہنا یا اللہ انسان دا مزاج ہے جدے نال کل کرے گا اوہ نو بے کھنا مین چاہے گا جدی آواز سنے گا اوہ نو بے کھنا مین چاہے گا میرے اللہ میں تیلوں بے کھنا چاہنا ملوں آج پتا چلیئے جدی آواز ایٹی سنیئے اوہ دی زاد کٹی سنیئے جدی آواز ایٹی سنیئے اوہ دی زاد کٹی سنیئے گی یا اللہ میں تیلوں بے کھنا چاہنا پر میں لل تر آلی تو مینو نئی وے کھنا ارز کی دی یا اللہ میں نئی وے کھنا یا کوئی بھی نئی وے کھنا پر میں ایت میں فرمایا ہی لئی کہ کوئی بھی نہیں وے کھنا یا اللہ کون وے کھنا پر میں ایت میں فرمایا جیڑا نہیں وے کھنا اوہ کلیم اللہ جیڑا نظر دہرا کے بکھے گا اوہ حبیب اللہ برمایا جیڑا نہیں میک سکتا جیڑا نہیں میک سکتا جیڑا نظر دہرا کے بکھے گا اوہ حبیب اللہ جیڑا اچھی درہ فرما دے سبحان اللہ زندہ میں اچھی آکے کریں اچھا مرنہ لے نار فرک بری جیڑا بہا جیڑا بہا جیڑا بہا حضرات تو جنہ بیوالی میں بات رضکاریاں فرمایا ایت میں نہیں آکیا کہ ملو کوئی بھی نہیں وے کھڑا یا اللہ کون وے کھے گا فرمایا ایت میں میں بات attین جیڑا بہا دیکھے مجھے دیکھے تو یہ موسیٰ بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے مجھے دیکھے تو یہ موسیٰ بس نگاہ دیکھے تو یہ موسیٰ بس نگاہ پھر ذرا سن لینا ایک حقی دے دا جملہ کہن لگا فرمایا جیڑا نہیں بیک سکتا اور کلیب اللہ ہے جیڑا دیکھے گا اور حبیب اللہ ہے پڑھے لکھے لوگوں میں جملہ کہن لگا سمجھ سب لو آئے گی محبتنا درہ سماعت فرما لینا جے مشلے مصطفیٰ برادر مکرم جے مشلے مصطفیٰ کلیب اللہ نہیں بن سکتا جے مشلے مصطفیٰ کلیب اللہ نہیں ہو سکتا فرمایا جو درہ میربانی درہ جے مشلے مصطفیٰ غلام اللہ کچھوں ہو سکتا ہے آلہ حضرت کشتہ عشق مصطفیٰ اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ جناب والیہ فرما دینے خلق سے آلیہ آلیہ سے رسول خلق سے آلیہ آلیہ سے رسول سب رسولوں سے آلہ 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 پتہ چل گیا نبیان نبیان ویچوی فرق ہے رسول اللہ رسول اللہ ویچوی اچھی درہ رسول اللہ رسول اللہ ویچوی فیرون نے کسے نے دسیا کہ کیسا بچہ دنیا تیون مال ہے کہ جڑا آکے تیرا تخت الٹ دے گا انہیں کہا میں بچہ دنیا تیون ہی نہیں دے آنگا اللہ نے فرمایا بھئی مانا ہر شہ تے قادر میمہ تے قادر پتہ کنوں کہندے نے جڑا کم ہو سکے ہونا دوے جڑا ہونا سکے انہوں فرما دے فرمایا ہر شہ تے قادر میمہ انہیں کہا میں دنیا تے بچہ آن ہی نہیں دے آنگا ستر ہزار بچہ قتل کرائے فیرون میں کتنا جی لیکن وہ دی وجہ کیسے پیچھے کہ موسیٰ دا میلاد نہ ہوگے میں زیادہ زور دیا آنگا تو تو ہی گال کی دلے اور لائے جو کہ فیرون میں اگلی ویڈی انہیں کہہ دیں نا دوبارہ فیرون نے ستر ہزار بچہ قتل کرائے کہ موسیٰ دا میلاد نہ ہوگے لیکن اللہ نے فرما بھئی مانا تو جنہ مرضی ملادنو روک لے جے میں موسیٰ دا میلاد فیرون تیرے محال دے مچنا کراماتے محمد دا خدا ناک حضرتے موسیٰ علیہ السلام دی ولادت نو پیدائش نو روکن واتے کتنا بچہ قتل کروائے لیکن وہ وقت آ گیا نا جدہ موسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی تو آپ مالے بھی فیرون دا چولی بھی فیرون دی تو وچھ لیٹے موسیٰ علیہ السلام نے ایک سال آپ دی عمر سی سامنے بی بی آسی یا پاک فیرون دی بیوی بیٹھیاں نے تو فیرون پہ آندہ ویکھی بی بی انہیں گل کرنی سوکھی ہوں دی آندہ ویکھی سارے لوگ منو ساری دنیا منو خدا مندی ہے تو کسی دی مجال بھی نہیں ہو کہ منو کو نام انہیں جدہ موسیٰ علیہ السلام نے سنے آنا کہ عمر کینی سی موسیٰ علیہ السلام دی نہیں یاروچی بولیر کتنی سی آپ نے دیکھے نا فیرون بک بک پیا کر دا ہے کہ میں خدا آن چند ہو دے مو تے فیرون چکرا گیا بی بی آسی یا فرمان لگی چولے جان دی ہے چند بچے ماری ہے تو چکرا گئے اوزہ کے بی بی چپ کر کے بہو وجی منو ہے اوزہ کے بی بی چپ کر کے بہو ہے اے چند وجی منو ہے انہیں کیا عام بچے چند ماری ہے فیرون کیا بی بی نا نا اے عام بچہ نہیں ہوں اے دی چند نے دسی ہے نا اے بچہ آمے نا اے ہاتھ آمے بی بی آسی یا پریشان ہو گئے ہیں انہیں کیا ہے بھائی مان کے درے انہوں میں نقصان نہ پچھا دے انہیں کیا نہیں نہیں تو پریشان نہ ہو انہیں بچہ سی چولی چلے ٹھے آتے موہ تے آتھ باز گیا انہیں کیا نہیں اے بچہ آم نہیں میں انہیں تقشیم کر لینا ہے انہیں بتا کر لینا ہے انہیں کیا ہوا کی میں انہیں کہا دو برطن لیاؤ ایک وچ پھول رکھ کے لیاؤ ایک وچ ہے اور ایک وچ اگ لے کے آؤ بی بی آسی یا فرمان لگی ہوتے ہیں انہیں کی کر نہیں انہیں کہا جے ہویا عام بچہ انہوں کی پتا ہے پھول کے لینا تے بول بول تے اگ کے لیے تے جے ہویا خاص بچہ انہیں اگ وال نہیں جانا اے فیرون میں جاندہ سی جڑا خاص ہو بے وہ اگ وال نہیں جا سکتا وہ اگ وال ہے جڑے والے جنبی والی پلیٹایاں جڑے والے جنبی والی پلیٹایاں حضرت موسا لے سلام دے سامنے اگ وی آئی پھول وی آئے موسا لے سلام لے کر کے پھولانو ہاتھ پان لگے اب آدائی کلی ملہ آجے پھولانو ہاتھ پان دہ تیم نئی آیا آجے پھولانو ہاتھ پان دہ تیم نئی آیا موسیقی بھلدہ اور مہونوں ہاتھ پان دے مہال لو میں چڑھ رکھنے ادرہ موسا لے سلامنے اےد کر کے کھولیاں دی مٹھی بھری اپنے موو میں چڑھ رکھنے چیڑے میں نے آگ دہ اسر کلی مولا دی زبانتے ہویا اللہ نے فرمایا کلیم اللہ جی مولا فرمایا زیادہ تکلیف تینی ہوئی زیادہ درد تینی ہوئی آگ دینال زیادہ مشعلہ تینی بنیا عرض کی تھی یا اللہ آج میری نظر تکلیف والنائی تیری رضا والے جے تُو ارج راضی ہے تے موشاوی ارج راضی ہے جنابے والی ایسے واسطے میاں صاحب فرما دینے اول حمد اول حمد اے صناح الہی موسیقی 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 ایک باری بس وہ نے زور نہ ہمارا نبی کہہ دے اور جتنا اس نارنل پیار گئے وہ نے زور نہ بس کہنا ہے سب رسول سے یا اللہ آپ فرما دے نے کون دے تا ہاں تینے کموں چاہیے کون دے تا ہاں تینے کچھ چاہیے تینے والا ہسا چاہ شارعہ دے ا معاستہ جائے تینے والا ہسا چاہ وہ ہمارا نبی نبی تینے والا حساب چاہتے ہیں حضرات نبیان نبیان میں چھے رسولہ رسولہ میں چھے موسیٰ نے دعا مانگ کے سینہ کھلایا اللہ نے میرے توڑے کریم آقا دب بغیر دعا کیتے ہیں سینہ کھول دیتا موسیٰ علیہ السلام دی قومنو پیاس لگ گئی حضور شہنو پیاس لگئی ہے فرمایا بے جو میں رب نو پوچھلا میں رب نو پوچھلا یا اللہ میرے قومنو میرے مریدانو اسی آبانو پیاس لگ گئی ہے اللہ فرمایا حتش کیجئے یا اللہ ڈنڈا ہے فرمایا مارو پتھر دے مارو پتھر دے ایدھا بھی نقشہ قرآن ہے چھے فیروسے زوق نہ لگر قرآن سننا چاہو میں پھر قرآن پڑھ دینا جناب اللہ کریم اللہ قرآن پاک دے اندر فرمایا فرمایا دو جواب ہوں دے ایک آنڈا ہے جواب ایک آنڈا جا جوابی اےوہ تسی جڑا ہوں جواب دیتا ہے اےوہے جا جوابی اے اندر نہیں میں پھر قرآن پاک پڑھن لگا اچھا یار ایک گالہ ہے میں نے یہ بھی پتا ہے تسی جاندے نہیں کدھرے کیونکہ تسی میزبان بڑے آلہ تو جی تو بہی ہی گئے ہو تو اور دو چاہر منٹ رہے گنے مولوی دے آکھے کی بہی جو یار میر بانی دن ہاں جی ہاں جی مولوی دے آکھے کی میں نے شروع کر دیو اللہ سلامت پھر قرآن پاک پڑھنا یار زوک نا قرآن سونیا کرو اللہ کریم نے پرمایا فرمایا ویدستس موسی لقومی وقل ربیا فاک الحجر فالفجارت ملحسنت آشرت آئینے آگلت موسی سلامت سامنے کومن یا کیا ادھور پیاس لگیے اللہ نے پرماکلی مولا درہ پتھر تے ڈنڈا مارو آپنے جلے گلے پتھر تے ڈنڈا ماریا فالفجارت ملحسنت آشرت آئینے دنڈا مارا لطوباد پتھر ویجوں پارا چشمیں نکلے پانی دے پارا چشمیں نکلے میرے آقا دے گھولاموں ایمان شاہد دے قدمہ میں چھو بیٹھ کے اللہ ماں خلیل ورے امان چشتی شاہد دی زیرے نگرانی آنو والے ایمان داری دے نال دسنا ہاتھ بھی ایک کے ڈنڈا بھی ایک کے پتھر بھی ایک کے چشمیں پارانے ہاتھ ایک کے جنا بھی والی ڈنڈا ایک کے پتھر ایک کے چشمیں پارانے ہاتھ بھی ایک کے پتھر تے دنڈا ماریا دو جو پارا چشمیں نکلے تبا جو درہ میرے وال فرمانا ایتے موسالے سلامنے دنڈا مارکے پارا چشمیں کڈینے او تر سیہاپانوں بھی آس لگی عرد کی تی آکا پیاس لگی میرے آکا نے نا دنڈا مگو آیا نا پتھر مگو آیا او دور نے فرمایا صحابہ جی آکا پر میں پانی آلی مشک لیا پانی آلی مشکائی ایڈ کر کے مصطفہ کریم نے اُتتے ہاتھ رکھیا ہاتھ مبارک دیا پانجا اونگلیاں دے پانی دے چشمیں جاری ہوگے کائنا پتھران پانی نکل دیا کے دی بھی ایک ہاتھ ویچو پانی کملی والے نے کٹ کے ویخایا دھنٹا مار کے پتھر ویچو جیڑا پارا چشمیں جاری کرے اولو کلی ملہ کہندے نے جیڑا نکا کر کے ہاتھ دیا پان جنگلیاں چو پانی دے چشمیں جاری کرے حبیب اللہ کہندے یا نبی غلامہ 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 رسول میں موت قبول ہے کیا غلامہ دانات نہیں دوستوں کی خالی نارے ماری ہیں یا نارے مرواوی ہیں لنگر پکائیت لنگر کھائیے بینر لائیت بینر لوائیت یا کیا حضور دی غلامی پوری ہو گئی نہیں ایک ایسی غلامی ہے اللہ نے اتنی شانہ والا محبوب بتا فرما کہ او دن ساڑی نسبت جوڑ کے سانو آکے ہے توڑے جیسا کوئی نہیں اوہ سانو میتے بان کے بخانا چاہیے دے نا ایک ایڑی غلامی ہے کہ ہر بندے نو کھڑا کر کے دس نہ پوے کہ جناب میں آشکِ رسولہ کئیاں لوکہ نے پہچان کر آئیے جا کے تو انہوں نہیں پتا میں بھی آشکِ رسولہ تو انہوں نہیں پتا کہ نہیں بابا ساڑک کردار دسے ساڑی چال دسے اسی خریدن دیواری کنڈا اور رکھنے ہیں ویچن دیواری اور رکھنے ہیں اُتھے بینر لائے آقا تیری شان کی خاطر ہے دل بھی حاضر جان بھی حاضر تھلے ملاوٹ کی تھی جا رہے ہیں اُتھے بینر لگ گیا جشن عید ملاد النبی مبارک تھلے کٹ تو لے جا رہے ہیں ایک ایسی غلامی ہے کیا حضور دے غلامی نے ملا شریف آ گیا اسی چندیاں لائیں جانے جناب پورا مکان پر رہا لیٹا دے نال ملا شریف گزر گیا اسے مکانے ملا شریف دے دن ناتا دیا وعد آ رہی سی ملا شریف گزر گیا اسے مکانے شادی آگی کندریاں دے گانے دیا وعد آ رہی ہے اے غلامی ہے رسول ہے دومے پاس رکھے نے موبائل جیبت رکھیا ہے حضور دی نات بھی رکھی ہے کندریاں دے گانے میں رکھے نے جدو جدر دل چاہیا مو پھیر لیا کیا اے حضور دی غلامی ہے کیا محافل دیواری ایسی مسجدہ پردے نیاں بزار پردے نیاں نماز دیواری مسجد دیاں چٹائیاں روندیاں نیاں کہ نمازی کتے گئے گل چسکی علی نہیں سی اور مقصد چسکا دینا بھی نہیں سی حضور دا غلام ہے تھی نہیں سیابی آ رہے سن مسجد دی طرف میرے آقا مسجد دیواری خطاب فرما رہے سن خطاب فرمان دیا فرمان دیا راش بڑھا تھی تھوڑی توجہ میرے وال میں اپنی بات ہوں سمیٹ لیا توجہ میرے وال کرنا بیٹے بیٹھ تو میرے شہدہ دے اللہ آپ کی عمر درات فرمائے بیٹھ جائیں اب نہ اٹھنا یہ درویشان دی جماعت اندھا دونبرینی اندھی اندھا لنگر بھی پاک ہے تھی لنگر دی وجہ تو اندھا اندھا اندر بھی پاک ہے یہ تھی چڑی پار مارے پوری سنیت تھی انے لاکھ جان دی کدھی انجو ہو جنگے کدھی انجو ہو جنگے تک کم ہوئی جو دیا خیرت چنگی ہوگئے سیابی آ رہے سن تو میرے آقا نے جڑا مجمع مسجد سینو دے بارے حکم فرمایا بیٹھ جو بیٹھ جو سیابی نے آواز بار سون لئی وہ جتھے آسان اتھا ہی بیٹھ گئے ایک گل سمان اللہ علی جا کہا چھڑے در ام اے غلام سن میرے آقا جو اتھا ہی بیٹھ گئے نماز گزر گئی سیابا بار نکل انہوں نے کہا تو اندر نہیں آیا نماز نہیں پڑھی آکے انہوں نے کہا آقا فرمایا ایسی بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گئے انہوں نے کہا نماز گزر گئی ہے رو کے کہنے لگے نماز دی قضاء ہے محمد دی عدب دی قضاء کوئی نہیں جا آقا جدو فرمایا ایسی بیٹھ جاؤ پھر دوبارہ آواز نہیں آئی کہ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اٹھ جاؤ پھر دوبارہ یہ آواز نہیں آئی دوستان عزید کریم آقا علیہ السلام پھر اپی نے کہ جنہ نے جدو میرے آقا نے فرما دیتا تو پھر انہوں نے جانا چلیاں گئیاں لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام دے حکم تو دائیں بائیں نہیں ہوئے یہودیاں نے ایک جسوس پہ دیا نا انہوں نے کیا جا درہ پتہ کر کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوکرہ دن آل گلہ کڑیاں کر دیں کڑیاں گلہ کر دیں وہ جا کے جسوس بن کے بیٹھا سی میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا کھانا ویخ کے کھایا کرو اگر میرے نوجوان پائی یاد کر لیں گے کھانا اچھی طرح فرمایا جی کھانا ویخ کے کھایا کرو پانی ویخ کے پیا کرو وہ سونے کے اٹھ کے چلا گیا ساڑھی عادت ہے نا ہزی کھانے کھان دا ہوں موبائل ویخ دیو ہوں گے کھانا پہ کھانو ہوں گے اخبار پہ پڑھنگے میرے آقا نے فرمایا اخبار کتاب کاغل کسی چیز وال نہیں میرے حکم ملتیان کریا جی کہ کھانا ویخ کے کھایا جی وہ جیڑے پہلے کار گیا نا تو انہیں رات پہی تھی اپنی بیوی نو کہنے لگا پانی دے انہیں پانی لیندہ تو انہوں کہن دا آج دیوہ بھی بال آئے گالت ہے حضور جی غلامہ نوہ سنانا سب ہے پر سنانا یہ اوڈیزی پہ ہے انہوں جی سمجھ آگئی تھے انہیں کہا دیوہ بال بیوی نے کیا زندگی گزر دی یہ یہ قدیم واقعہ پانی خموچینل پی لینے انہیں کیا تینوں نہیں پتا جگل اوڈے موہ سن کے آئے جیدے موہ چھوٹ کدی نہیں نکلیا انہیں کیا کوئی حکمت تے ہوئے گی نا اوڈے فرمان ہے اوڈے فرمان ہے اوڈے پانی بھی ایک کے پی بھی آجائے انہیں جیڑے دیوہ بالے تو انہیں کر کے پیالے دے ویچ ویچیا نا پیالے دے ویچ بچوں سی پھوما سی جیڑا پانی مالی مشک دے ذریعے کدیرے اوڈے ویچا آگیا انہیں پیالہ اٹھا کے زمین تے ماریا زمین تے ماریا شر تے کپڑا رکھیا رکھ کے چلنے لگا بیوی پوچھیا کدھر جا رہے ہیں وہ ساکھیا سونے دا کلمہ پڑھن جا رہے ہیں انہیں کیا وجہ انہیں کیا چلیے سمجھا چاہیے اوڈے دی ایک منیا میری جان بچ گئی ہے جی ساریاں مننا اوڈے جہان بچ دے گا اوڈے جہان بچ دے گا اوڈے آقا دی من کے بھی تے زندگی گزاری ہے نا خالی نعرے مار کے زندگی نہ گزاری ہے حضور دی من کے آقا دے بن کے زندگی گزاری ہے صرف اس طرح نہیں اور آخری جملے حضرت یوسف علیہ السلام دے دور دے اندر کچھ آلی پئی پھر راشن پہ تقسیم ہوندہ تھی نوجوان آکے کھلو گیا لائنے چونے کہ انمیدح کے گئی ہے کھر میں قرم پہتو میں اپنا تروڑا نال آدھے میں مانچو یا Action انہیں مالکہ کیا سارے برابر منڈ رہے انہیں کہ وچوپرا ہو جاؤ میری ڈریکٹ ڈال مالکہ اللل کر دے اوڈے بھانکے جاگ دے جوسریں کہ ڈریکٹ میری مالکہ اللل کر دے دروازہ کھلیا یوسف علیہ السلام نے انہوں بیکیا کہ آپ مشکور آپ ہیں انہیں یوسف علیہ السلام بیکیا جو دی آسپیا جگہ ہو کہ اندھا حضور میں انہوں پہچان نہیں آجے انہوں نے ایک جملے میں کہہ کے اپنی بات ختم کر رہے ہیں حضور میں انہوں پہچان نہیں آجے فرمایا پہچان گیا اندھا حضور میرے سکونے قلب واسطے ذرا قلبی اتمنان واسطے دینے دے چین واسطے ذرا فرماو نا کہ میں کہو نا فرمایا جیدو ذلیخہ نے میرے تے الزام لایا سی نا تو ایک بچہ اوہ سو وقت اپنی ماں دی چونی بچ سی جیڑا چند مہینے آدھا سی انہیں میری عزت دی گوائی دیتی سی آج جو بچہ جوان ہو کے میری اکھاندے سامنے کھلوتے اور جیڑا یوسف نبی تھی عزت دی گوائی دے یوسف انہوں جان دے کہ جیڑا محمد دی شان تے جان دے کملی والا انہوں کیوں گے آپ نے فرمایا ہاں میں تینو جاننا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں میں تینو جاننا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو وہی بچہ ہے جنہیں میری عزت دی گوائی دیتی سی منڈا بڑا چلاک سی انہیں اگیو کہا انہیں کہا واہ دور اسی عزتان دی گوائی بھی دویئے تے سانمی راشن چولیاں چی اور مالکان کوئی لیند اچھا جو بھی تے ہونا چاہی دے نا مالک نورادی کرندہ کوئی انداز بھی انہیں کہا دی سانمی راشن چولیاں چی آپ نے فرمایا بینیو اے دے واسطے خزانیاں دے دروازے کھول دیو ان بے زوکے بندے نے میں کڑا جملہ سنا وہ انہوں سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں گالکیڑی کرنے ہا آپ نے فرمایا اے دے واسطے خزانیاں دے دروازے کھول دیو حضور وجہ فرمایا انہیں ساڑی عزت دی گوائی دیتی ہے ساڑی عزت دی گوائی دیتی ہے حضورتی نالائن پاک دا سایا سر تا سمجھ دیویا اے دے واسطے خزانیاں دے دروازے کھول دے نے دے جیڑا کمنی والے دی عزت دے پیرا دے دے لئے جنتا دے دروازے کھول دے زندہ پاک دے زندہ پاک دے لفائی دے لفائی دے لفائی دے حضرات تو میں اے بات کرنیاں بیلیوں کسے نال نہیں جانا آئی تک کوئی بندہ ثابت کر جائے مات پیونل ود کے کائناتے چوہ اولادنال کسے نو پیار نہیں میں کسے ماں نو کبروی چلیٹ دیا اولادنال نہیں بیکھیا کسے یبے نو پیار انہیں یہ ضرور آکھا میرا لکھ توڑ گیا ہے پر نال نہیں جا گیا درشتے دار محلے دار سارے چھٹ گئے پھر اُتھے کم کون آیا اللہ اللہ جڑے کہندے سی مراں گے نا حال تیرے عجی ہو نوی بازیاں ہاریاں نی جیڑے ترشتے ستی دلائی دینے راتی عجی ہو نوی بازیاں اے ماریاں نی جدو چمن وچے خزانے وال کھولے پر چھٹ گئے مار اُٹھا ریاں نی محمد پھوٹیا چھٹائے جگ سارا آہ 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 اے سچیاں کملی والے دیا یا آہ 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 وجدان سونڈ سسٹم اللہ کریم برکتہ آتا فرمائے اللہ کریم میرا پڑیا آپ دا سنیں اپنی بارگچ قبول فرمائے ماری